اب بلا تخیر آپ کے دلوں کی درکن اور قاتل شرک و بیدت منادری اسلام حضرت مولانا سید سبتین شاہ نکوی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں نعرہ تکبیر بیداری کا ثبوت دیں ابھی بیداری کا کوئی مجمع میں ایسا بندہ نہ ہو جس کے ہاتھ کھڑے نہ ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علامہ صاحب قدم بڑھاؤ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ علامہ تیرا کافلا رکا نہیں تھما نہیں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا سید سبتین شاہ نکوی صاحب ان الحمد وللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عمالنا من يحضل لہ فلا مضل لہو ومن يضلل فلا هاضی لہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فاین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صل اللہ علی وعالی وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیل الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ اَنْ عَمْرِهِ عَلْ تُسِيبَهُمْ فِطْنَةً اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ زیوہ قار علماء اکرام مزرگو اور دوستوں رواجب اللہ قابل احترام اسلامی رعانی ماہ اور بینہ قائد مطرم دا خطاب عظیم شان تُساہ سمات فرمائے میرے بعد انشاء اللہ جماعت محروف و دبا خطیب پاکستان حضرت مولا حافظ محمد یوسف قضروری شاہ جو کے تشریف لے آئے ہوئے نے احرام فرما رہا ہے اور اسی طرح شہرے پاکستان حضرت مولا حافظ قطر و جزانی شاہ انشاء اللہ وہ بھی تشریف لے آکھے رہے اور دکھے دعوات انشاء اللہ فجر تک فجر تباہ تک جاری رہنگی میں چند منٹ شمدہ شاہد کرنگا توجہ میری طرف رہے جڑی آئیت تو بارکہ پڑی اس لیے نظر شاہد اگرامی جڑے لوگ سنور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرنت حدیث دی مخالفت کر جائے رہے انہوں نے اس بات تو ڈر جانا چاہیے ہے کہ دی حدیث دی مخالفت دی وجہ تو اللہ دی عذاب نہ جائے کوئی عزمیش اللہ دی گریفت نہ جائے اور جنہیں عذاب تو بچ گئے تو قیامت میں دردناک عذاب ہوئے غور کیجئے جتنی قومہ حلاق ہوئی آنے جتنی قومہ تے عذاب اس اللہ لی زمین تے آئے ہر قوم تبا اس وجہ تو ہی ہوئی کہ انہوں نے پیغمبر دی سنت دی مخالفت کی تھی اگر تو وجہ کرو گئے تو بات انشاءاللہ مختصر سمجھا دیا نوح علیہ السلام تے عثمان تو کوئی کتاب ناصل نہیں ہوئی انہوں نے قوم تے کس وجہ تو عذاب آیا ہے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام دی سنت دی مخالفت کی تھی شعیب علیہ السلام عود علیہ السلام صالح علیہ السلام ان تن انبیاء تے کوئی اسمان تو کتاب ناصل نہیں ہوئی انہوں نے مخالفت ہوئی قوم نے حدیث تھی سنت دی مخالفت کی تھی جس وجہ تو انہوں نے قومت تے عذاب آنے لوگ علیہ السلام دی قوم بھی حلاق ہوئی یہ سنت لگ دی مخالفت تھی وجہ سیدہ موسیٰ علیہ السلام دے زمانے کا آپ دابت ترین دشمن فیراؤن سی فیراؤن غرق ہوئی ہے کہتو توران حلی موسیٰ علیہ السلام کے نازل نہیں سی ہوئی توران بعد جو نازل ہوئی ہے فیراؤن پہلے غرق ہوئی ہے فیراؤن نے کس کی دی مخالفت کی تھی یہ موسیٰ علیہ السلام دی حدیث دی آپ دی سنت سنت دی مخالفت دی وجہات ہو دنیت بھی عذاب آنگا ہے اور قیامتنو بھی عذاب آنگا ہے غور کیجئے بانو شامجی یہ مرضی نہیں رکھو کہ سنت کوئی معمولی چیز یہ جو سارے عذاب قومت قرآن پڑھ دے ہو یہ سنت دی مخالفت دی وجہات ہو اللہ دی کتابہ دی مخالفت نہیں ہوئی جنا قومت عذاب آیا عیسیٰ علیہ السلام دی قومت عذاب نہیں آیا انہ تے انجیل ناصل ہو داود علیہ السلام دی قومت عذاب نہیں آیا انہ تے زبور ناصل ہو موسیٰ علیہ السلام دے دشمن پہلے غرق ہوئی ہے اللہ نے اسمان تُو کتاب بعد اتنادل فرمائے تو مخالفت ہوئی ہے حدیث تھی مخالفت ہوئی ہے سنت یاد رکھئے ہمیشہ ہر قوم اپنے امبیاری سنت نکار کر دی گئی کہ بھلا جی کس طرح غلامی اختیار کری یہ پیغمبر آجی کس طرح نا دی ہر بات و حرف آخر جان لئی اسی بات لدے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مچمئی کی کہ اندرسل انو منو قماء من السفحہ اسی ایوے امان لے آئیے جیوے نعوذ باللہ صحابہ اکرام بے وقوف ہو لوگ این امان لے آئے صحابہ اکرام انو کافر بے وقوف کیوں کہنے دیسا کہ صحابہ اکرام مستفا دی ہر بات نو تسلیم کر دیسا کہ جیڑا پیغمبر دی ہر بات نو مننے اس دورت انہوں اسفحہ صفی غیر فقی صفی دکی مانے غیر فقی یہ یعنی صحابہ غیر فقی کافر کہندے سن شروع چکے یہ حجمی طریقہ جاری ہے کیونکہ صفی توجہ بھی جی صفی جڑے ایک اُلٹے فقیدہ فقیدہ اُلٹ گئے صفی صفی دہ اُلٹ گئے فقیدہ تے کافر کیونکہ پڑے لکھیں شاہ اور پتہ زیبہ جی صحابہ نو فقی نہیں کہنا تے صفی کہنا ہے آج کل ڈنڈی ماردہ لوگ نے اور صدہ صحابہ صفی تے کہنی سکنے چونکہ کافران کیا انہا دوجہ لفل بڑھایا مانا ہوئی انہا کہا صفی تے نہیں لیکن غیر فقی میں ماردہ اپنال ارز کرنا صفی تے غیر فقی جیڑی گار صحابہ اکرام بلو اس وقت دے کافرہ دیتی ہے تُسا بھی انہا صحابہ دہا ہی آنی کی تھا چھویں صحابہ اکرام ندبِ حضرام کرنا نازم سی توجہ کیجئے انشاءاللہ میں تھوڑے ٹائم میں سارے دی صفی کر دیا دوبارہ صفی دی لوڑ نہیں فہنگی انشاءاللہ بچو انشاءاللہ میں حل شلوا دیا گا سوا گا پہ جو پسلوری سا فیر دیڑ جیڑی بات میں سمجھانا چاہنا ہوں سمجھئے غور فرمان صحابہ اکرام نو غیر فقی صفی صفحہ کیوں کیا گیا ناؤسم اللہ اس وجہ تو کہ صحابہ اکرام نے من کے بکھایا کہ مصطفیٰ نو کیوں منیت ہے یہ آئیس طرح سمجھ لیچھئے کہ اگر میں اعلان کھرا کہ ایسے مدرس میں وہاں سے چند آ دیوں من لگ دا لوڑ تھے کوئی نہیں لگ دا اہستی اللہ دی رحمت ہے جہاں میں اہستی اللہ اس نے دن دبنی را چکنی اور ترقیت آ فرمان یہ میں اعلان کر رہا ہوں اعلان کرتا نہیں پرشان نہیں ہوڑا تو دا تاڑ کو توقع و وحابیوں کو شیلہ بڑھنی کوئی نہیں ہوں یہ میں اعلان کر رہا بچند آ دیوں تو یقیناً تُس ہی کوشش کرو گے بعد جتنے مولی صاحب جو منگی ہے اتنا دور و سفر کر کے آئے تو کوئی نہ کوئی حساب آ دی سارے حساب آو گئے نہیں شاہد جہاں میں منگ لوا دے منگ دا نہیں تو انہوں حوصلہ دے لئے ممنگ دا نہیں جہاں مانگ لانتے کچھ ہے دے دیو چلا تجربہ کریے بھلا منگ دا نہیں ویسے میں اعلان کرا تو آٹے چوئے کمند آ کوئے بچلو انہ چندہ منگی ہے آج چندہ دے گئے تاکہ پتہ لگے مولی صاحب انہوں بسرگو دیوا کہ چندہ منگیے دیپال پردلو کتنے غیور ہیں تو آڑے چکے بندہ گھر جاوے توجہ کریں گھر جاں گے اوہ کھڑا جناب اپنا ٹرک ٹرالی منگوائے اپنے گھریں جو کچھ پہ ہے سارے بستر چار بائیہ برتر نوے پرانے پیٹیاں بک سے سوئی تک جو کچھ گھر پہ ہے سارا چکے مہارج مریند ہے صرف یدانی صاحب کی ہمیں پورا نام تقدیم مولانا حافظ عبدالروف یزانی صاحب مولانا حافظ عبدالروف یزانی صاحب توجہ ہے ماشاءاللہ شیر علیہ نرہ رہن دیو یہ بہت سے کوئی بلے علیہ بول پھارے یہ رہن دیو یہ کوئی اور نمہ بڑھاؤ نہ ساڑا شیر ہے نہ ساڑا بلے کوئی گھر پاسے جاؤ توجہ ہے ہاں توجہ ہے ماشاءاللہ سنی جیڑی بات میں سمجھانا چاہنے شمجی گھر فرمائے شیخ توارڈی تو سیڑھی نہیں سینشا شیخ صاحب کی سیڑھی بہت سنو جیڑی بات میں سمجھانا چاہنے شمجھی سارے جیڑی بات میں تمہیں سنا چاہنے درہ کوئی اور فرمائے وہ بندہ جے گھردہ سارا سمار ٹرالی شٹے کہ تسی پوچھو بخیر ہے کہ مولی صاحب نے چندہ مگی ہے کہ میں لے کے جا رہا کہ ہر بندہ کبھے کبھر کل تک صویر تک بلکل یہ بندہ ٹھیک سی یہ اچانک یہ دماغ خراب ہوئے میں سارا سمان لے کے جا رہے اللہ دے بندے تیری اولاد کوئی نہیں تیری بچے کوئی نہیں چندہ مگی ہے مولی صاحب نے تو کوئی خیر آگئی ہلار دے پنج ہزار دس ہزار تو سارے برطن ساری چرپائیاں سارے بکسے پیٹیاں سوئی تک جو کچھ گھر پہ چک کے لے کے جا رہے ہیں خشاہ انہوں کھاؤ گے کیوئے پکاؤ گے کی نہ چلہ چھڑے ہیں نہ برطن چھوڑے ہیں سارے کچھ لے کے جا رہے ہیں آج بھی بندے اس بندے نے بے وکوف کہن گے جیڑا گھر دا سارا سمان چک کے مسیطے پچھا دے ذرا تصور اچھ کرو کھا جو سارا گھر دا سمان صدیق لے کے ٹوریا بھائی کھا تیس دنیا نے کہنا سی نا انو منو کما آمنا صفحہ اسی انج ہو جائیے جو اے ہو گئے بے وکوف نا عزم اللہ نہ نمان دی فکرے نہ گھانتی فکرے نہ اولان دی فکرے یہ او لوگ نے جنہ مصطفیان جانے یا پہچانے ہیں میں پوری بصیرت علماء کرامتی موجود کی اعلان کرنا چاننا کہ اگر تُسا مصطفیان پہچان لیا ہوتا اللہ قسم تم ہنفی نہ ہوتے اگر تم نے مصطفیان کو پہچان لیا ہوتا تم شافی و مال کی حملی نہ ہوتے اگر تم مصطفیان کو پہچان گے ہوتے تم مجھے قسم ربی اکبر کی تم بریلی دیوبندی کی تقسیم میں تقسیم نہ ہوتے اگر تم مصطفیان کو پہچان گے ہوتے تم شافیت تاری رزوی سورورتی چشتی اجمیری قادری نہ ہوتے ہم سے پوچھو جنہوں نے پہچاننا ہے مصطفیان کو ہم سے پوچھو جنہیں معافت اللہ نے بخشی ہے مصطفیان کی اگر تمہارے نصدیق تو امام ابو انیف آئے اور تم حنفی کلا بیٹھے شافیوں کے پاس شافی آئے وہ شافی کلا بیٹھے ہمارا اعلان سن لو قیامت سے پہلے عیسیٰ بن مریم آسمان پر زندہ ہے وہ قرب قیامت زمین پر اتریں گے آئے گے زمین پر اگر ہماری زندگی میں موجود کی میں آسمان سے عیسیٰ بن مریم تشریف لائے تو سن لو ہماری عقیدت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار بھی کریں گے زیارت بھی کریں گے محبت بھی کریں گے عقیدت بھی کریں گے خدمت بھی کریں گے پیار بھی کریں گے جوتے اٹھائیں گے خدمت کریں گے عیسیٰ بن مریم کی عزت عظمت شان مقام رفت بیان کریں گے لیکن ان کے آنے کے باوجود سہبِ انجیل ہونے کے باوجود اللہ کے رسول ہونے کے باوجود رب کے پیارے ہونے کے باوجود روح اللہ کلمت اللہ ہونے کے باوجود اگر عیسیٰ آکے یہ کہہ دے کہ تم جناب مانو بخاری کو ہی مانو مسلم کو مانو قرآن و حدیث کو لیکن صرف کہلانا تم نے میرے نام پہ مذہب بنا لو کہو ہم عیسائی ہیں لیکن مانتے قرآن و حدیث کو ہے ہم ایک ہی چواب دیں گے اے عیسیٰ بن مریب تم رسول اللہ بھی ہو قلمت اللہ بھی ہو روح اللہ بھی ہو پیارے بھی ہو مابوب بھی ہو تم آسمان پہ زندہ تے زمین بھی آئے ہو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بھی ہو لیکن سلو ہم تمہارے نام پہ مذہب عقیدہ نہیں بنائیں گے خدمت احترام ہوگا لیکن ہمارا مذہب کا نام چلے گا تو مصطفیٰ کے نام پہ ہی چلے کیوں عزی مصطفیٰ نے چھوڑ دیں گے قرآن نے کی فرما ہے فرمایا فَلْيَانْغَرِ اللَّذِينَ فَلْيَانْغَرِ اللَّذِينَ اَنْغَرِ اللَّذِينَ اَنْتُشِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْيُشِيبَهُمْ اَذْعَابٌ عَلِيمٌ کوئی کہہ سکتا ہے تو ہمارے پتہ لگ گیا ہے کہ اے مسئلہ حدیث خلافے اے خلافے تجھو امام ابو انیف آرم زیادہ پڑے ہوئے ہو کوئی کہہ سکتا ہے نا تجھو امام ابو انیف آرم اللہ زیادہ پڑے ہوئے ہو میں کیا نہیں امام شاہر نے پتہ نہیں لگا کہ میرا فتوہ حدیث کے خلاف توہر نے پتہ لگی ہے تجھے امام نے زیادہ پڑے ہوئے ہو میں کہے اتراز ہے کہہ لگے جی میں کہے توڑا سوال ہے کہہ لگے جی ساڑا سوال ہے میں کہے جواب دیا ہمارے سوالات کے جوابات تو تم دے نہیں سکے میں دیا کہے دس ہو میں کہے تجھے ہنفی کیوں کہہ امام شاہ بھی مالک آمد بن امبل تین یہ امام نہیں تھے ان کے مذہب نام پہ تم نے مذہب کیوں نہیں بنایا تم ہنفی کیوں ہو کہہ لگے اس واسدہ کے امام ابو نیفہ دی بات فتوہ اِنَّا تِنَّا اِمَامًا نَا لُو حدیث تے زیادہ قریبے مگر تجھے شاہ فیل روز زیادہ پڑے ہوئے ہو کی فیان تجھے امام شاہ فیل روز زیادہ پڑے ہوئے ہو تجھے امام مالک روز زیادہ علم دے پہاڑ ہو تم آمد بن امبل سے بڑے عالم ہو ان کو نہیں پتا چلا اور تمہیں پتا چل گئے کہ ہمارے امام کا فتوہ حدیث کے زیادہ قریب ہے تجھے تِنَّا اِمَامًا نُو کیوں چھوڑے ہوئے کہ لگے ہمارے امام کا فتوہ زیادہ قریب ہے جس طرح تُحانوں پتا چل گئے کہ تمہارے امام کا فتوہ حدیث کے زیادہ قریب ہے بقول تمہارے شانوں بھی پتا چل گئے کہ جس وقت امام ابو عنیفہ شامی مالک آمد بن حنبل دیبا قرآن و سنت خلاف آ جائے ہم نئے امام تھے اللہ کی قسم امام کی وجہ سے نئے ساڑھے سامنے پتا کری آتوں دی فَلِي آنذَرِ اللَّذِينَ فَلِي آنذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ نَمْرِي عَنْتُ شِيبَهُمْ فِتْنَةُن عَوْيُ شِيبَهُمْ عَذَابُنْ عَلِيمُ در جاؤ اللہ دی عذاب تو در جاؤ پیغمبتی سنتی مخالفت نہ کرو حدیث مصطفیٰ دی مخالفت نہ کرو سنیے میرا پیغام سنیے امام ابنی فرحمت اللہ علیہ دی ہر بات مانو امام شافیدی بات مانو امام مالک احمد بن حمل دی ہر وہ بات مانو جو دو قرآن و حدیث نہ ٹکرا جائے دو چھوڑ دیو تے بانو کیلی فَإِلْتَنَازَاتُمْ فِي شَيِّل پَرُتُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْ تُمْ تَعْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالِيَوْمِ الْآخِرِ زَالِكَ خَيْرُونَ وَعَسَنُ وَتَعْوِيلَ چھوڑ دو امام دی بات سنو تُسْرَ امام شافید فتح ور چھوڑے ہیں نا جی چھوڑے ہیں تُسْرَ امام مالک دی سارے فتح ور چھوڑے ہیں جی تُسْرَ امام احمد بن امبر دی ہر فتح ور چھوڑے ہیں کہنے لگے جی کیوں امام ابو حنیفہ دی وجاتو جی تُسْرَ امام مالک دی فتح ور چھوڑے امام ابو حنیفہ دی وجاتو تیرے امام فرق نہیں جی میں چونہ دے فتح ور چھوڑا مصطفیٰ دی حدیث دی وجاتو تُسْرَ امام دی وجاتو تُسْرَ اترام کرنے والے تیجے میں چونہ دے فتح ور چھوڑا کیری وجاتو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يَوْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يَوْمِنُونَ عَتَّا يُحَقِّ مُقَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَو تُمْ مَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِم حَرَا چَمْ مِمَّا قَدَئِدَا وَيُسَلِّمُ وَتَسْلِيمَ لوگوں مومنیوں نہیں بننا جی سے سامنے حدیث مصطفیٰ آجائے تم نہیں جانتے مصطفیٰ کو نہیں پیچانتے مصطفیٰ کو جنہاں جانے ہیں پیچانے ہیں کہ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے الزام لگیا ہے امی عیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ اجازہ لے کے اپنے باپ دے گھر اندر گئی آنے کچھ دن گزارے میں نبی علیہ السلام تے وعیدہ پیغام آئے مرمان مابو جی جاؤ شدید گھر اندر آپ نے فرما میرے سحابا میں شدید گھر اندر جا رہا ہوا انتظار کرو میری باپ سیتا نبی علیہ السلام تے شدید گھر گئے دروادہ کھٹ کھٹ آیا ابو بکر دروادہ کھو لیا شرم و حیاتے مارے جنہاں سامنے نہ بیٹھ سکے شدید گھر تشریف لے گا ہے میرے مصطفیٰ اندر تشریف لے آئے پنجھار دن ہو گئے ہیں امی عیش رضی اللہ تعالیٰ بن گئی آنے کمزور ہو گئی ہے نبی مار ہو گئی آنے الزام لگی ہے امی عیش رضی اللہ تعالیٰ نہ دیوتے اکہ چوانسو بہا رہی آنے رو رہی آنے یہ نبی علیہ السلام بھی پرشان ہے صحابہ اکرام بھی پرشان ہے پورے مدینہ اندر شوق دی کیفیت ہے ہر صحابہ بھی پرشان ہے پتنی کی ہو گئے اس جناب نبی علیہ السلام دے گھر آنے اتنا پرشان ہے پیغمرت نے پرشان ہے کہ آپ فرماران لوگو جہے میں اس بندے دے بارے کوئی فیصلہ کر لاما جنہیں میرے آئلے بیت رو انظام لگانے دی کوشی کی تھی ہے میں نے امی عزور جانے آنے میں مجبور ہو کے کوئی فیصلہ کر دیا کہ میں نے پیغمرنوں مجبور جانے آنے اتنے پرشان نبی علیہ السلام رغور کرنا آپ تجریبے لے آئے جہے دو اندر داخل ہوئے صدیق باہر تجریبے لیں گے آپ نے اپنے حضرت صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ دی زوجہ محترمہ امی عیشہ دی والدہ محترمہ سیدہ امی رومان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خاتب کی تا ہے اے امی رومان میری آئی شاہ کی در ہے یا رسول اللہ اندر ہے کمرے اندر ہے سہلیاں کول بیٹھی آنے اوہ تے کمزور ہو گئی آنے جناب غم دی وجہ تو سر دے بال بھی گر گئے آنے بخار چڑے ہوئے ہیں اوہ تے وکھنے جناب اید وکھو گے نا کہ جیب محسوس کرو گے فرما بولاؤ اے شاہ سکانو بولاؤ بولایا گیا اپنے سامنے بٹھایا فرما آئی شاہ میں تیرے بارے بارے بڑا پرسانہ یہ غلطی ہو گئی تے رب کو لو مافی منگل ہے یہ غلطی ہو گئی اپنے رب کو لو مافی منگل ہے اممہ جی فرما دی بس اے الفاظ سنن دی دیر سی میرے پیرٹ و زمین نکل گئی میں عرض کی تا مابوب جی میری مثال وہی بن گئی جو یوسو علیہ السلام نے اپنا یقوب علیہ السلام دی بن گئی سی حالت کیفید فَصَبْرُن جَمِيل وَاللَّهُ الْمُسْطَعَان الْعَامَةَ سِبُونَ میں اس معاملے سے صبر کرنی ہے اللہ ہی مددگار اللہ کوئی فیصلہ فرمائے گا اممہ جی اے شاہ سکر اللہ تعالیٰ فرما دیا نے میں پرشان ہوگے اپنی معامل مخاطب ہوگے کیا اے اممہ امم رومان بولو نبی پاک کی فرما رہا ہے میں اپنے بارے کی کل کران میں نبی پاک کی فرما رہا ہے جڑے نو سال میں توڑے گھرنر گدارے نے اوہ دا حساب کے تامر صیرت جنگی تسی بیان کرو اور جڑے گھر میں نبی پاک دے دن اندر جڑے ایام میں نبی پاک دے گھرنر گدارے نے اوہ دا جواب نبی پاک دے ون امم رومان نے جڑی باپ بیان فرمائی ہے اس وجہ تو تمہیں واقعے دے طرف اشارہ کی تھے امم رومان کی فرما دیا نے فرما دیا نے آئیشہ بیٹا یہ کوئی تیرا شعور اور ہوں گا یہ کوئی شعور تیرا اور ہوں گا جواب کون منگتا جواب میں دے لیکن صدیقہ سن لے اس حسنی دیو سامنے اچھی بولیے تیمان ختم ہو جاندے امان نہیں رہنا تم کیا جانو پہچانو مصطفیٰ کا مقام تم صرف یہی کہتے ہو کہ بیغمبر حسین تھے جمیل تھے ظلفِ آلہ تھی شاک نہیں ہے لیکن یہ پہچانتے کافرن بھی سیکھ کاش تو پہچانو کہ محمد رسول اللہ کون آپ کی حسیت مقام عزت عزمت رفعت کیا ہے آپ رو پہچانو رسول کی حسیت سے جمع مصطفیٰ مراج پہ گئے واپس شریف لائے کہ گھر آگے بیان کیتا سارا سبر کاروالے کہے لگے مابوم جی باہر نہ دسے آجے کسے نہیں جمع ملنا فرما میں بیان کرانگا باہر آتشریف لائے ابو جال گزرے پیغمبر پرشان نے بطور مزاق کہندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نمی اسمان تو خبر آگئی ہے فرما ابو جال آئی نہیں ہکواہ کیا ہوئے رات رو میں اٹھایا گیا بیت المقدس لے جایا گیا اسمان پہ لے جایا گیا جنت تھی سیر کرائی گئی سارے امپیاں سے ملقات کر کے آیا جماعت کروا کے واپس تشریف لائے سارا سبر بیان کیتا ابو جال کر لگا اے اسی جگہ دے بیٹھے رہے آجے میں قریش دے سردار رن بنا کے لے ہونا ان دے سامنے بھی کل کرو گے فرما کیوں نہیں آئے بیان کیتا ابو جال کر لگا نوہ مسلمان ہونا کوئی نہیں پرانہ رینہ کیوں ہونے ہیں کوئی جھاڑ اڑ رہے ہیں یا لے رہے ہیں اچھا توجہ فرمائی نوہ مسلمان ہوئے گا نہیں کوئی نوہ ہونا نہیں پرانہ رینہ نہیں ابو جال سن کے بار نکلی ہے ملقات صدیق نہ لوئی توجہ ہے اے اٹھا دے وہ شہدان ہو شہدائے کرام میں اٹھا ہو مویدین کنگنپوری صاحب خطاب فرما رہے ہیں جتھو بجلی جائے گی پھر اتھو یہ شروع کرنگی بجلی دے جان تک میری سنو جو بجلی ٹھوڑ جائے تھے کنگنپوری صاحب جی سنو توجہ میرے وار رہے ہیں پرانہ پانگنے کی فرما ہے فرما فلی آنگر اللذین یقالفونان امرئیم انتو سیبہم فتنة او یو سیبہم عذابن علیم ابو جال مراج مصطفیٰ دا پورا معاقیہ سن کے پرسان ہوئے ہیں اور دل اندر خوش بھی ہے کہ کوئی نوہ مسلمان نہیں ہوئے گا پرانہ نہ روے گا کوئی نہیں با نکلے سب تو پہلے ملکان صدیق نل ہوئی ہے کہنے گا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو اگر کوئی بندہ یہ بات کوئے کہ رات و رات میں بیت المقدس شام تھی اندر کیا پھر ساتھ اسمان دی سیر کر کے آیا یہ بات مننن والی ہے یا نہیں صدیق نے فرمایا اگر مننن والی تھی کوئی نہیں اگر اتنا یہ بات بتاؤ یہ بات فرمائی کہ اس کہنے والے کون نے ابو جال کہنے لگا سنو بات تو اڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے نے صدیق نے کی فرمائے فرمایا ابو جال سن لے دنیا دا کوئی بندہ کوئی تے جوٹے تے جو مصطفی فرمانتے ساتھ سے کیوں ساتھ سے اس وقت جانو پہچان چکے سن کہ مصطفی دی بات اس غلطی دا امکان و شقدان نہیں اکل مانے یا نہ مانے فرمایا سنیے غور کیجئے رویت جامعہ ترمدی اندر حضرت امام ابو مقاتل سمرکندی رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ دیکھو لے ویٹا وہاں سنو خاص کرو اب آپ جو اہلِ حدیث تھے جناب عظمت قرآن کنفرنس سنو ہمارا پیغام سنیے ہماری دعاور سنیے اگر جناب جررت حمد کر کے تم تشریف لائے ہو میرا حق بند ہے میں اہلِ حدیث صلی اللہ علیہ وقت کے اترام کرم سیادہ اترام کرم سنیے ایک پیغام لے کے جاؤ ایک درس لے کے جاؤ ایک سبق لے کے جاؤ یہ واقعہ امام ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ دے رویت جامعہ اترمزی اندر موجود ہے امام ابو مقاتل سمرکندی رحم اللہ کی فرما دینے کہ میں امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ دے کوئی بیٹھا وہاں تو میں کی مندر ویخیا ہے کہ آپ تھی موت تو امام صاحب تھی موت تو تین دن پہلے دفع کیے فرما موشم سرتی دے آپ نے وانماز وقت وضو کرنا چاہے پانی منگوائے وضو کیتے میں کھڑا ویخ رہا سا تو امام صاحب نے کی کیتا ہے آپ نے وضو فرمایا ہے وضو کرنے اخیرتے پہنچے ہیں تو آپ نے سرتی دی وجہاں تو جرابہ پائی ہوئی آنے کپڑے دیا جرابہ پائی ہوئی آنے تے جدو ہوں میں خیال کر رہا تھا اور جرابہ اتار کے آپ پیر تھوڑ گئے لیکن ہے جی میں مندر ویخیا ہے امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ میں اپنا جرابہ ہوتے مسا کر لیا ہے میں بول پہا میں کہ امام صاحب تسی تے فرما دے ہو جرابہ ہوتے مسا نہیں ہو سکنا ہے چمڑے ہوتے موزے تے مسا ہوتا ہے تے تُسا جرابہ تے مسا کر لیا ہے اے محقق تو آٹا تے نہیں تُسا جرابہ تے مسا کیوں گیتا ہے امام صاحب کی فرما دے ہو فرما دے ہو سن لے امام ابو مقادل سن لے آج تاکہ میرے کل حدیث پیغمبر کوئی نہیں شی جرابہ تے مسا میں نہیں شی کرتا میں کہا نہیں شی آج میرے کل پیغمبر دی حدیث آگئی ہے تے جیدو حدیث آجاوے اپنی مرضی نہیں ہو سکتی تے جیدو حدیث آجاوے رائے ختم ہو جانڈی ہے تے جیدو حدیث آجاوے کیاست ختم ہو جانڈ تے جیدو حدیث آؤے اجتہادی کوئی حصیت نہیں کونہ دnię sadly اجتہاد نہیں ماندہ جب تک حدیث نو اجتہاد مانتے ہیں حدیث نو تو کیاست کو مانتے ہیں تے جیدو حدیث مصطفی آجائے رائے ختم کے آس ختم اجتہاد ختم پھر کیڑی بات چلے گی فالیانگر اللہ دین سنو جڑا پیغام میں دینا چاہنا حدیث مقابل اندر امام ابو انیفہ کا قول ہو فتوہ ہو پھر حدیث آجائے امام سب اپنا فتوہ واپس لون تو سنیے سنیے امام ابو انیفہ فتوہ واپس لون تے کوئی لڑائی نہیں تے جیہل حدیث کوئے کہ حدیث مقابل اندر فتوہ واپس لے آؤ تے لڑ پہن دیو جھگڑ پہن دیو سنو جیہے میں سمجھ نہیں آئی تو ایک اور اندار نہ سمجھئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ اگر رفعیدین کرے امام مانتے ہو اوجی امین کہے امام مانتے ہو وہ رفعیدین پر کتاب لکھے امام مانتے ہو وہ فاتح خلفل امام پر کتاب لکھے امام مانتے ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ مانتے ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ مانتے ہو یہ سارے کے سارے رفعیدین کرے احترام کرتے ہو اصیر رفعیدین کریے تے لڑ پین دے ہو بدلا وہ کام سا سکہ محدث ہے جیدہ مسلک اہلِ حدیث تھا جو آج مسلک ہے اوہ اس نا مسلک نو ہے ذرا نام تو پیش کی چیئے میرا تعوی ہے اللہ دی ساری زمین تے اک سکہ امام نے گدریا جیدہ اوہ عقیدہ نہ ہوئے جو آج عقیدہ اہلِ حدیث تھا کوئی نوہ عقیدہ پیش کیتا ہے دیتا سو کوئی نوی بات پیش کیتی ہے دیتا سو جی محدثین والا ہی عقیدہ پیش کیتا ہے لڑائی کے سواب تھی ہے فرمایا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ تشریف فرمانے حضرت امام عبداللہ بن وحب رحمت اللہ علیہ فرمانے میں امام مالک کو بیٹھا ہوا چند بندے آئے کہنے کہ امام صاحب جب وضو کریئے تھے وضو پیر دو بیئے تھے پیر دو وڑ دے درمیان پیرہ دی اونگلی اندرمیان اونگلی پھیر کے خلال کرنا چاہیے تھے امام صاحب فرمانے لگے نہیں نہیں خلال کوئی نہیں پیر دو بس مسئلہ سنایا لوگ واپس سے لے گئے عبداللہ بن وحب فرمانے لگے امام صاحب تجھے فرمانے لگے اونگلی اندرمیان خلال کوئی نہیں میرے کوئی پیگمبر دی سنت ہے فرمانے لگے سنت پڑی حدیث سنائی کہ نبی علیہ الصلاة والسلام ایس اپنی او چھوٹی اونگلی دے نال اس خن سر دے نال اپنے پیرن اونگلی درمیان خلال کر دے سن جو دو حدیث سنائی نہ سنی امام مالک نے فرمانے لگے سا حدیث دے پیارے ہون اندر حدیث دے صحیح ہون اندر کوئی شکن نہیں کہ امام عبداللہ بن وحب فرمان دے نے میں کیے بکیے جدو بھی اس حدیث سنن تو بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ وزو کیتا ہے اپنے اونگلی دے نال اس چھوٹی اونگلی دے نال اپنی پیرن اونگلی درمیان خلال کیتا ہے جدو بھی کسے نے مسئلہ پوچھے آئے فرما اونگلی درمیان خلال کیتا کرو کوئی کہن لگے امام صاحب آج تک فرما دے اونگلی دے درمیان خلال نہیں فرما لوگو پہلے میرے کھل حدیث کو ہی نہیں آج پیغمبر دی حدیث آگئی ہے تک امبر دی سنت آگئی ہے تے سنت دی مخالفت کرنا حرام ہے فَلْيَادَرِ اللَّذِينَ يُقْعَالِفُونَا نَمْرِي عَلْتُ شِيبَهُمُ فِتْنَةُ الْاَوْيُ شِيبَهُمْ عَضْعَابُ النْعَلِيمُ ایک اور روی سنئے حضرت امام امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دیکھو اللہ آئے عمر بن محاجر رحمہ اللہ فرماڑا گیا ہے امیر المومنین ایک عبداللہ بن عامر بند ہے جیدنہا تُسھی سنے یا نراض ہو اوہ میں نوش وارش پو ماند ہے کہ تُسھی راضی کر دو امیر المومنین نو تُسھی اس بندنہ راضی ہو جاؤ میں کیا سی میں راضی صلاح کرواما گا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی فرما دے نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی فرما دے نے آپ فرما سُڑیے کی فرما ہے فرما اس بندے نو میرے کو لے آنا نہیں میں اوہ دنہ سلو کرنی ہی نہیں میں اوہ دنہ ملنا نہیں فرما کیوں امیر المومنین فرما اوہ دا جڑا بھائیے اوہ رفلیہ دین کر دا ہے اور عبداللہ بن عمر رفلیہ دین والی سنت میں کہ انہوں کوڑے مار دا ہے جیسا سنت نو دی وجہ تو کوڑے مارے عمر بن عمر بن عدیو انہوں ویکھنا بھی نہیں چاندہ فرما خبردار وہ میری مجلس میں آئے کیوں فرما دے چھوٹے جائے ہوں دے ساں مدینہ اندر رہن دے ساں سنو نبی پال ایک ایک سے آپ بھی رفلیہ دین سکھان دا سی تے انہوں کوڑے مارے سنو یہ ہے رفلیہ دین سنت مصطفیٰ جدے واسطے توڑے اسلاف نے اقابرین نے مارا تغلیفہ جنا پرداز کیتیا نے مارا کھا دیا نے جانتے ہو اپنے اقابرین کو سید عبداللہ غضبی رحمت اللہ علیہ تھے قابل دے کمران نے کیا سی اوچی امین چھوڑ دو رفلیہ دین چھوڑ دو یہ اقابل چھوڑ دو ملک چھوڑ دو کی فرمایا سی فرمان لگے ملک چھوڑیا جا سکتا ہے مصطفیٰ جی سنت نہیں چھوڑیا جا سکتا ہے اور ساڑھے سرگوہ دے جنا ایک بزرگ نے ہاں جتے گئے اس بس دی کوئی آئلہ حدیث سنیش ست ستر حالات یہ بابی دی بہت بڑا قصب ہے واپس آئے او تو عادت پہ گئی اوچی امین کہنے چالی دن جو رہے عادت پہ گئی اوچی امین کہنے جو ہی اپنی بستی دی مسجد جائے اوچی امین کہنے انہوں نے نماز مکمل کر کے کہنے لگا بابا جی تو انہوں کی ہو گیا ہے تو انہوں کی ہو گیا ہے اوچی امین تے تو انہوں محاج کرن بے جیاسی یا مدد تبدیل کرن بے جیاسی تو انہوں نے مسجد کی تبدیل کرنے لگا ہے اے امین اتے ہوندی ہے اتے نہیں ہوندی انہوں نے کیا دوبارہ فرماو کیا اندیو کہ اے امین اتے مکہ ہوندی ہے اتے نہیں ہوندی اوچی اتے غلطی نہیں اتے یہ ہوندی ہے نا اتے نہیں ہوندی اتے ٹھیک ہے اتے غلط ہے میں امین کہنے اور دوجی نماز دو مکتا ہے انہوں نے پھر امین کی تیجی نماز پھجٹی ہو انہوں نے امین پھر کہی مولی صاحب نے اتنی نمازاتیں صبر کر کے پڑھا رہی اگلے نے جو مقرد نماز پڑھائی انہیں کہی اپنے جو آمین مولی صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ پھڑ لو اس بابے نے جو کچھ مار سکتے ہیں صفائی کرو بابے دی صفائی ہوئی جو میں صفائی کرن رہا تھا چلنٹ انہاں بنایا لیکن بابا بھی بابا سی کمال سی ایمان جدو اللہ بخشے پھر بے خیال دے سورہ یاسین پڑھ کے بے خلو جو اللہ ایمان دی مضبوطی قوت بخشے نا بابا جی نے جو مار کھائی نا کہہ لگے سن لو مار پھر لے ہو لیکن آمین میں پھر بھی کہنی ہے تُس ہی مار دے رو میں آمین کھیندہ رہا ہوں اے سننا تو نہیں چھوڑی یا جا سکتا خیر کب تک مار کھان دے مابن چڑیا حسہ انہیں رٹ کر چھوڑی سیشن عدالت با میں کہنا اچھی آمین تمہیں مولوی مسید تو روک دے انہوں پمان کیتا جائے مسجد سارے مسلمان نیسان جی عدالت جو نوٹس آگیا مولوی پہنچے جج کوئی شیانہ سی ہوسا کیا وہ مولوی صاحب سے گار سڑھ لو چند مہینے کیس چلیا بابے نے حدیثات لکھ لکھ کے دیتیا اے بخاری چھوڑی اے اچھی آمین مسلمے چھوڑی اب اٹھاو وہ جی وہ مولوی کہے جانج صاحب پڑے ہوئی کوئی نہیں اس آگے تیرے نلت والا پڑے ہیں بخاری پڑی جاندہ ہے تو انہیں بخاری چھوڑی ترو بخاری یاد لیتا ہے بخاری یاد لیتا ہے اس پڑی جاندہ ہے اور بخاری بخاری انشاءاللہ یہ آج کی زندہ قیامت تک اتبندہ رہے گا اور حیرانی یہ تھی بات ہے یا اے بخاری ہے ہی پہ یہ میرے گئے سیول بخاری دی اندر ایک حدیث لکھی ہوں دی وہ یہ حدیث مشنو عبدالعزاقی چھوڑی علما جانے دے مشنو عبدالعزاق بخاری تو پہلے لکھی جائی مشنو ابن عبی شعبہ سیول بخاری تو پہلے لکھی جائی اور یہ حدیث امن عبدالعزاق جو موجود ہے اور یہ حدیث جناح مسنو عبدالعزاق جو موجود ہے اوہی حدیث مسلمت موجود ہے ابو دعو نصائد کرم زیمنہ ماجد موجود ہے ہر حدیثی کتاب حدیث موجود ہے لیکن جب تک منکر حدیث تان کرتا ہے تو بخاری تک کرتا ہے اے بخاری لکھے ہیں اے بخاری لکھے ہیں میں یہاں تک بخاری پرشان کیوں کرتی ہر منکر حدیث سمجھ دے جب تک بخاری موجود ہے کیوناتج محمدی حدیث بھی موجود جب تک بخاری حظمت نو گرایا نہیں جا سکتا حدیث دی حظمت نو گرایا نہیں جا سکتا تاہی ہر منکر حدیث مو کھول دے تے بخاری دے خلاف کھول دے لیکن سن لو بخاری انشاءاللہ آج بھی چمک رہی اور ایک قیامت تک چمک دی رہے بخاری دی عددت عظمت دی اندر کوئی فرق نہیں آسکتا جب تک اہلی حدیث انشاءاللہ تکاریب بخاری ابھی ہوں دیا رہی آ میں پورا ملک چھان مارے ہیں کدھے تکریب ہدایہ شریف نظر دی کدھے تکریب قدوری نہیں کدھے اور کسے کتاب کے نام تکریب نہیں ملے گی یہ عظمت ملیت بخاری دوں بخاری اتنی عظمت کو ہے کہ جیدے مسلک کی دلیل بخاری جو ہے نا خطیب ممبر تے کھڑے و کے آن دے میری دلیل بخاری میں ہے میری دلیل سینہ تانگی میری دلیل بخاری میں ہے یہ مطلب بخاری کوئی شہد ہے نا کہ جیدے دلیل ہوئے تو بندہ مان کر دے کہ میری دلیل بخاری جے اگر تیری دلیل بخاری میں آئے تو مان کرے میں مان کیوں نہ کرا جیدہ سارا مسلک بخاری جو موجود میں مان کیوں نہ کرا کہ سارا مسلک اہل حدیث بخاری اندر موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے بخاری کھولیے پڑیے رفعیدین کا مسلح پڑنا چاہتے ہو بخاری پڑیے آمین بلجار کا مسلح بخاری پڑیے پاؤں سے پاؤں ملانے کا مسلح بخاری پڑیے آٹھ تراوی کا مسلح بخاری پڑیے اکاری تخبیر کا مسلح بخاری پڑیے حمدن کسیرن پڑھنے کا مسلح سیئی علی بخاری پڑیے فاتحہ پڑھنے کا مسلح سیئی علی بخاری پڑیے اجلاب آمین اوچھی کہنے کا مسلح سیئل بخاری پڑھئے اللہ عباہد بینی پڑھنے کا مسئلہ سیئل بخاری پڑھئے ایک بیتر پڑھنے کا مسئلہ سیئل بخاری پڑھئے فیغمبر کی بیٹیہ چار بخاری پڑھئے فاطمہ کی شان بخاری پڑھئے زہرہ و کم و قسم و رقیہ کی شان بخاری پڑھئے صحابہ اکرام کی شان بخاری پڑھئے صدیق عمر عثمان علی کی عذبت بخاری پڑھئے قرآن کی تفسیر بخاری پڑھئے کناب کے مسائل ہتہارت کے لئے بخاری پڑھئے نماز کے اکام کے لئے بخاری پڑھئے رودِ مساء کے مسائل حاج زکاة عشر کے مسائل بخاری پڑھئے تجارت کے مسائل و اکام بخاری پڑھئے صبر و حضر کے اکام بخاری پڑھئے کتاب و تفسیر پڑھنا چاہو بخاری پڑھئے تاریخ ایسے آپ پاس آپ پڑھنا چاہو بخاری پڑھئے عبداللہ بن مشہود عبداللہ بن عمر دیگر انسار و شہابہ کی شان مہاجرین کی شان پڑھنا چاہیے تو بخاری پڑھئے رافزیوں کا رد پڑھنا چاہو بخاری پڑھئے گمرافرقوں کا رد پڑھنا چاہو بخاری پڑھئے جامیوں کا مرجیوں کا ہنفیوں کا اہل تقلید کا رد پڑھنا چاہو بخاری پڑھئے رب کے استوال الارش پڑھنا چاہو بخاری پڑھئے عقیدہ توحید سیکھنا چاہو بخاری پڑھئے قبروں کو پختہ کرنے کا رد پڑھنا چاہو بخاری پڑھئے قبروں پہ سیندے کا رد پڑھنا چاہو بخاری پڑھئے عقیدہ توحید پڑھنا چاہو بخاری پڑھئے مسئلہ علم غیب پڑھنا چاہو بخاری پڑھئے مسئلہ پشریعہ سیکھنا چاہو بخاری پڑھئے غدالت تصویحات اللہ کا ذکر کرنے کے لئے جناب سنون اثکار پڑھنا چاہو بخاری پڑھئے اللہ کی رامت ہے سانو اہل حدیث سنو بخاری آج تک کافی ہے اور انشاءاللہ بخاری سانو قیامت تک کافی ہے نارا تکبیر نارا تکبیر اللہ نجد سکتا ہے انشاء انشاءاللہ فالی آنگر اللذین یقالفونا نم رئی فالی آنگر اللذین یقالفونا نم رئی انتو شیبا فتنة او یو شیبا عذابن علیم تا یوم احمد بالحمد رحمت اللہ نے فرمان دنے کہ رفل یدین جڑا بندہ نہیں کرنا وہ دین امان ناکے سے فاسد ہے امام شافی رحمت اللہ نے فرمان دنے رفل یدین کرنا جڑا بندہ عبداللہ بن عمر والی جڑی آج بخاری اندر ہے جڑا بندہ ہے پارلو ہے اس طرف علیہ دین کرنا واجب ہے سنیئے مام شافی فرمان دنے رفل یدین نماز دی زینت ہے نماز دا حسن چمال ہے نماز دا حسن زینت ہے یہ نماز دا حسن ہے نماز پڑھنا ہے اللہ دیکھا سمیں نماز پڑھ دیں آج سوڑا لگ دیں ایسا فرے جائیے نا کہ نماز پڑھنی ہوئے اگر جماعت کھڑیوں میں دوروں پتہ چل جاندے دوروں پتہ چل جاندے اہل حدیث کھڑے کوئی پتہ نہیں کیڑی ہے کیڑی بنا ہے کیدہ مسئلہ کے کیدہ مذب ہے کوئی پتہ نہیں دوروں پتہ چل جاندے اہل حدیث کھڑا مواعظ کھڑے یہ ہمارا شیعر ہے ہماری علامت ہے اہلِ حدیث کا طرح امتیاد ہے میں نے ایک بندہ کہنے لگا تو رفل یدین کیتا ہے لبدا کی میں کہتا ہوں کول شریف بھی چو کی لبدا ہے جنہیں کھانے فروٹ مگر ساتھوے چو جنہیں فروٹ مگر چالیسوے چو جنہیں ون پو ونہ فروٹ میں گیاروی چو جنہیں کھیل جنہیں تو ہاتھی جائے تسیہ سے عمل کریں سانٹے کو شئے لبدای ہے رفل یا دیا نایت تو ہنو کی لبدا ہے مگر سانوی لبدا ہے جنہیں کی مگر انا آتینا کل کون سر تو ہنو فروٹ لبدا ہے سانو کیا مطلب ہو دے کون سر لبدا ہے انا آتینا کل کون سر جہت لوگا پوچھے رفیدین کرتا ہے کی لبدا ہے تو کی پڑھو گے انا آتینا جی مولوی تھلے موں نے کرے تو منو پھار لیا جیڑا مولوی پوچھے نا رفیدین کی تل کی تیت لوگ کی لبدا ہے جی اگر انا آتینا کل کون سر یہ دے پیچھے ہاؤ دے کون سر نظر پہ ام آئے تے تسیوی نظر آ رہے ہو تے ہاؤ دے کون سر نظر آ رہے ہے تو ہنو آواز آ رہی ہے انا کلا تدری ماہ دسوں باندھے کان دور کر دو اہلِ بدا تنوں دور کر دو تو دور اٹھتا جائے گا تو ہنو کھانے پیڑے دنیا دے نصیب ہون تے سانو ہاؤ دے کون سر مستویٰ دے تو نصیب ہوئے رویت کے تہیاد امام البانی رحمت اللہ علیہ نے سرزن حدیث صحیح رویت لیا دیئے نبی علیہ السلام فرما دے نے یہ تو میری امت علمان ہے سنو اہلِ حدیث کے علماء اکرام اہل حدیث کے خطبہ اعظام وائزین اکرام سنو مبارک ہو تمہیں تم کس مسلک پر ہو مبارک ہو تمہیں تم کس منحج عقیدے پر ہو سنو حدیث پاگ جوان و دائی بن جاؤ دین کے دائی بن جاؤ تحید سنت کے دائی بن جاؤ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے میں ہوں دیکھوں سر تے بیٹھا ہوں وہاں کا ایک گروہ آئیں گا تے معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی انہاں دی قیادت دے اندر انہاں دے وہ آگے آگے ہونگے باگی سارے میری امت علماء پیچھے پیچھے ہونگے معاذ بن جبر میری امت علم سیابی آگے آگے ہونگے انہاں دی قیادت دے اندر علماء میری امت آرہے ہونگے کہ میں کونگا فرشتے ہوں پیالے رکھ چھوڑو سارے پیالے رکھ چھوڑو معبوب جی کی ہوئے ہے فرما وہ دیکھو میری امت علماء آرہے مارا کھانے والے آرہے تکلیفہ برداز کرنے والے آرہے تحید بیان کرنے والے آرہے سنت بیان کرنے والے آرہے معبوب جی نے پانی پلانا نہیں فرما پلانا ضرور ہے لیکن پیالے آنا نہیں میں انہا نو اپنے بک بھر کے پلانا چاہنا ہوا انہا پڑیا مارا کھا دیا نے انہا کدھے خنجر کھا دے نے کدھے بم دے دھماکے انہا پرداز کیتے نے کدھے انہا تکلیفہ پرداز کیتے ہیں انہا آتینا کل کو سر فسلل رب کا ونہار سنو ہمیں لذت آتی ہے رفریہ دیل کرن دی وجاتو ہم سے پوچھنے والوں فی دیل کیوں کرتے ہو لذت ہوں دی ہے کیوں رفریہ دیل کرتے ہو شکون محسوس ہوں نہیں کیوں ہم رفریہ دیل کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم تنہائی میں بھی اگر رفریہ دیل نہ کرے تو ہمیں لذت نہیں آتی شکون نہیں آتا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا جس نماز میں رفریہ دیل نہیں وہ نماز جمیل نہیں ہمیں پوچھتی ہو ہم رفریہ دیل کیوں کرتے ہیں سنو اس لیے رفریہ دیل کرتے ہیں ہم کہ ابو حمید صادی رضی اللہ عنہ فرما دے رہے روایت ابو دعوت میں آئے سنیے میرا پیغام سنیے ابو دعوت تھی اندر روایت موجود ہے ابو حمید صادی رحمت رضی اللہ عنہ آئے فرما لوگوں میرے بھل توجہ کرو میں آج توڑا دل کردھا ہے میں تو نماز نوی نماز مصطفی پڑھ کے وکا ہوا جو میں رسول اللہ نماز پڑھ دے سر میں اوہ نماز پڑھ کے وکا ہوا ابو حمید نماز پڑھ رہا ہے تے دس صحابہ کول بیٹھے نے نماز بگرہ نے ابو حمید پڑھ رہا ہے تے میرے ہاتھ اندر قرآن اللہ دی قسم ہے واقعہ بکمبر دی زندگی دا نہیں بکمبر دی زندگی تو بھاگ دا ہے آہ وفات پاچکے نے دس صحابہ بیٹھے نے یاروے صحابی نماز پڑھ رہا ہے تے دس صحابہ بگرہ نے میں پوچھنا چاہنا اب غمید رضی اللہ نے معاہ شروع کیتی ہے آپ رفیدین کیتے ہیں رکوتے گین رفیدین کیتے ہیں رکوتے سر اٹھائے رفیدین کیتے ہیں دو رکل پڑھ کے اٹھے رفیدین کیتے ہیں پہ جناب رفیدین کر کے نماز پڑھئے تے سلام پھیر آئے تے دس سعابہ کول بیٹھ کے بھندے نہتے گی اگرے کالو صداقتہ ہاں کالا اے اب غمید اساں صد فرما ہے رسول اللہ اے وی نماز رفیدین والی بڑھ دے سال میں سوال کرنا یہ واقعہ پیغمبر کی موت پاک کے بات کہے اگر پیغمبر چھوڑ گئے ہوتے یہ دس سعابہ نہ فرماتے کہ پیغمبر رفیدین کیا کرتے تھے میں پوچھتا ہوں گیارہ سعابہ کو پتا نہیں چلا کہ پیغمبر رفیدین چھوڑ گئے کوفہ میں وہی آئی ہے تو میں پوچھتا ہوں دس سعابہ کو پتا نہیں چلا بغداد میں الہام ہوئے دس سعابہ کو مدینہ محرف رفیدین کے چھوڑنے کا پتا نہیں چلا بریلی شہر میں جبریل آیا ہے اگر دس سعابہ کو پتا نہیں چلا جو بند شہر میں جبریل آیا ہے تم جھوٹ بولتے ہو گیارہ سعابہ مصطفیٰ کے سچ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ رفیدین کیا کرتے تھے چھوڑ گئے ہوتے پیغمبر تو دس سعابہ کہنے اے ابو عمید باقی اس نماز ٹھیک ہے رفیدین نبی پاک چھوڑ گیا ایسا نہیں نہیں فرمایا تے جیس سعابہ رفیدین نہیں کرتے نے پیغمبر دی موت پاک تو باد کرتے نے تے تُس ہی کیوں نہیں کرتے میں کیوں نہ کہوں فالیہ حضر اللہ دین ڈر جاؤ کے تے رب دعضاب نہ جائے فالیہ حضر اللہ دین یو خالفون انہم رئی انتو شیبہم فتنت او یو شیبہم عذاب العلیم اگر کوئی تم سے پوچھے رفیدین تم کیوں کرتے ہو چواب دیا کرو ہم کیوں کرتے ہیں اس لیے کسی نے ابو ریرہ فرما دینے پیغمبر نے رفیدین کیتا ہے ابو دعوتی اندر ابن ماجد رویت موجود ہے اگر کوئی تم سے پوچھے تو ہم رفیدین کیوں کرتے ہو جواب دیا کرو سناندار کتنی اندر حدیث موجود ہے ابو موسیٰ شریف فرما دینے کہ پیغمبر رفیدین کیتا ہے اگر کوئی تم تو ہڈکولو سوال کرے رفیدین کیوں کر دینے اس لیے جواب دیتا کرو سنو اٹھاؤ ابو دعوت ابن ماجد میرے علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرما دینے میں نبی علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھی آپ نماز شروع کرتے ہیں رکوت جاندے سے اٹھان دے رفیدین کردے سے میں تانکرن اور دور پڑھ کے اٹھ دے تیجی واسد رفیدین کردے سے علی المرتضی کیا کرتے تھے کیونکہ مصطفیٰ کیا کرتے تھے اگر کچھ طرح کو سوال کرے رفیدین کیوں کر دینے وہ جواب دیتا کرو اٹھاؤ نسب و رایہ سیدہ عمر فاروق فرماتے ہیں پیگمبر رفیدین کیا کرتے تھے کیونکہ لکھیں نسب و رایہ انامہ زیلی انفیقی شرع ہدایہ نسب و رایہ سوا چار سو سولہ لینڈ ستر آخری چار سو ستارہ سفیدیت پہلیہ دو سترہ رنگ سیائی دا کالا کھپا سا کھپا کتاب دا کھپا سا کھپا ہے حروف دا رنگ کالا ہے سوا چار سو سترہ دیا پہلیہ دو سترہ تے سولہ سفیدیہ آخری ستر کتاب کتے پہیے جامعہ عشرویہ لاہور ہر دوبانت کے مدرسے میں ہر بریلیوی مسلک کے مسلک کے مدرسے میں کتاب نہ ہو تو حمد مدار کتاب کھولو کتاب توڑی یہ سیائی توڑی یہ کاغل توڑ پرس توڑ کتاب توڑ مولوی توڑ لکھی تش ہے پاسا کھپا ہے پڑھ دا سج ہے تو پڑھ دا میں پھر پڑھ لو سن لو دیکھ لو کی لکھی ہے سیدنا عمر فاروق فرماد نے آئے مسلک نفی اندر لوگوں میرے والتو جو کرو میں دور کے نماز پڑھا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نماز پڑھ رہا ہے یہ واقعہ بھی پیغمبر کی موقع کے بعد کا ہے پیغمبر چھوڑ گیا تیرف علیہ دین توانو خبر آگئی ہے صحابہ نہیں پتا چلیا چھوڑ گیا تھا پہلے کلتے تھے قدوں جنہوں لوگ بغلج بوت رکھے دیسا میں کہا کیڑے شہر یعنی مکیج میں کہا مکیج بے وکوف ہو جاہلو منافق نہیں کوئی نہیں یعنی نہیں مدینج میں کہا جاہلو مدینج بوت پرست کوئی نہیں یعنی اسی جاہل نہ ہو دیتے تقلید کیوں کر دے یہ تقلید کی بٹی ہے تمہارے دماغ پہ رجناب یہ چربی چڑی ہوئی ہے تقلید کی اس کو اتاریے پڑھئے سنیے کھالیے فیدان سنت بشتی زیور سے جان چھوڑا یہ گھر میں بخاری لائی پڑھئے اس بخاری کو کھالیے پیغمبر چھوڑ گئے تھے چھوڑ گئے ہوتے عبداللہ بن عمر اپنے غلام نافق کو سکلاتے پیغمبر چھوڑ گئے ہوتے تو عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سالم کو سکلاتے پیغمبر چھوڑ گئے ہوتے مالک بن عمر اپنے غلام شکرد ابو قلابہ کو سکلاتے تعبیر رفیدان کر دے تو پیغمبر چھوڑ گئے آخری گزار شاہد پہ گاور کی عبداللہ حضرت عمر فرنماز پڑھی آپ نماز شروع کر اے نماز رسول اللہ والی ہے رسول اللہ پڑھتے سان جس نے پڑھن حکم نیندے سان سنہ عمر فروق فرور رفیدان پیغمبر نے کی تے عام سے پوچھتے ہو کہ ہم رفیدان کیوں کرتے ہیں کھولی عصر عبر البے کی دوسری جلد سفا تیہتر پاسہ خب میں انہال پاسے بھی یاد کر لیں تاکہ مولمین پاسہ نہ پرتن دی اس جناب کا خب پاسہ سب جناب تیہتر دوسری جلد کی فرما ہے عطا بن نبی ربا رحمت اللہ رفیدان کر کے نماز پڑھ رکوع جان دے سر اٹھال پوچھ یہ آگیا اے عطا بن نبی ربا نماز رفیدان کیوں کر دے کی فرما ہے مہتا کی تیہتر سوال میرے کول کی تیہتر تسی نماز رفیدان کیوں کر دے کی فرما دے سر میں نے ماز پڑھی اپنے نانا ابو بکر صدیق دے پیچھے اور رفیدان کر تیہتر مہتا کر نا تیہتر سوال میرے کول کی تیہتر اے سوال میں اپنے رسول اللہ پیچھے نماز پڑھی میرا پیغمبر فیدین کر دے سن میں تا کر نہ اے واقعہ ابھی پیغمبر تی موت توں بات آخر نماز نبی پر فیدین کیتے یا نہیں آخر نماز نبی پر رل کہ تو پڑھی یا صدیق پڑھے صدیق اکبر نے پڑھی پوچھئے سنو ابو بکر صدیب نبی پر فیدین کر دے سن جیوے سمجھ نہیں آئی تو میں اپنی بولی سمجھانا جیوے قرآن حدیث تھی بولی نہ سمجھے میں اپنی بولی سمجھانا تک جلدی لگ سنیے جیوے قرآن اس کے غور نہیں کرتا سنیے سمجھئے غور کیجئے کیے کہندے یا تجھے چپدوی سدی دے ہنفی تیسری سدی کے ہنفی علماء چوتھی سدی کے ہنفی علماء پانچوی چھٹی ساتوی آٹوی نووی دسوی گیاروی باروی اور تیروی اور چوتوی سدی کے ہنفی علماء پہلے ہنفی عالم تو لے کے آج تک جتنے ہنفی عالم آٹھ آ چکے آ کے جا چکے یا موجود نے سارے کے سارے اور جنہ کیام مت تک آن سارے 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 ہنفی مولوی پہلے تو لے کے آخری تا جنہ آ چکے جا چکے مر چکے او بھی جنہ دن او بھی چھوٹے وٹے ہنفی جناب بغدادی یا کوفی یا افغانی یا بنگالی یا ہندوستانی یا پاکستانی کوئی انفی آل جڑا فوت تو چکے جڑا زندہ جڑا قیامت تک آئے گا سارے کے سارے ایک لائن میں کھڑے ہوں سن لیجئے میری یقیدات سارے کے سارے ایک لائن میں کھڑے اور کہیں پیغمبر فیدین نہیں کیا کرتے تھے چھوڑ گئے تھے اور دوسرے طرف صرف صدیق کھڑاؤ اور وہ فرمائے کہ آپ کیا کرتے تھے تو بھی دیر کہ کوئی بندہ اٹھ کے کوئے میں فیصلہ کرو کینے دی گال سچی ایک پاس ایک کروڑہ ہنفی علماء کتو شروع ہوئے تک قیامت تک سارے کھڑے دنے دوجہ بات ایک صدیق نے فیصلہ کی جئے میں کی کم آگا اے انفی علماء سن لو کیا کہتے ہو پیغمبر بھی دن چھوڑ گئے تھے نہیں کیا کرتے تھے جی اے صدیق اکبر تم کیا فرماتے ہو پیغمبر کیا کرتے تھے اگر فیصلہ مجھ پہ ہے میں کیا کہوں گا اے ہنفی علماء اول آخر سن تم جھوٹ بولتے ہو اکیلہ صدیق سچ کہتا تم سارے غلط لی پر او صدیق حق پر ہے کیوں صدیق نے ان اکھن المصطفی رفیدین کر دیا نال کھڑے ہو کے ویکھ ہے تم جھوٹ بول سکتے صدیق سچ ہے پوچھئے صدیق کو لوں جہوے سمجھ نہیں آئی تھے آخری سوال آخری سوال سن لیجئے یہ میرا سوال ہے جواب آپ نے دینا ہے سارے دوبندیوں نے دینا ہے سارے بریلیوں نے دینا ہے سارے مولوی دینا ہے تیم کب تک کیا مطلب قیامت تک جواب تم مجھے چاہیے کوئی ہے مہی قلال جو جواب دے دے سوال سنیے نبی پاک میراج پہ گئے واپس آئے نماز فرد ہو گئی اگل دن جبری علام ہے انہیں نماز دستری کا دستی آؤ اس دن تو لے کے وفا تک میراج سے اگلے دن سے لے کر وفا تک ایک مسجد بتلا دو پوری رب کی زمین پر جتے پیغمبر نے خود ایک نماز پڑھی ہوئے اور اترہ فریدین آج تک نہ ہو بتلا دو اس مسجد کا نام جتے نبی پا نے آپ نماز پڑھی ہے فریدین آج تک نہیں ہو رہا وہی وہی سار ہوئی جہاں جہاں شفیہ سیا گزر گیا کوئی ایسی مسجد نہیں جتے نبی پا نے خود نماز پڑھی ہوئے اور فریدین نہ ہو رہے ہوئے جہوے سمجھ نہیں آئی تو پھر سن لیچئے یہ میرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے اگر میں بیان کرنے میں خیانت کروں تو قیامت میں آپ کا مجرم ہاتھ آپ کا گربان میرا اگر میں جھوٹ بول کے مسئل کی تحصیل مچھاؤ ہاتھ تمہارا گربان میرا اگر 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 بات میں پورے امان سے عقیدے سے متعلیہ سے سوچ کے بصیرت کے ساتھ کروں تو قیامت کے دن ہاتھ میرا گربان میرے ہاتھ میں قرآن ہے قرآن سر پہ اٹھا کے کہہ سکتا ہوں بیت اللہ کی اندر داخل ہو کہ کہ مجھے قسم رب اکبر کی میرے پیغمبر سار زندگی ایک رکعت بی رف یدین کے بغیر نہیں پڑھے جب آپ نے نہیں پڑھ جڑا پڑھ دے میں انہوں کہنا فالی آنگ اللہ دی نا یو تقریرہ میں نارے بغیر لانے جائز نہیں جائز یہ صرف پپل پارٹی دے جل سے جائز